ناپاک عورت رمضان المبارک میں عبادت کیسے کرے گی؟ کیونکہ حیض یا نفاس کی حالت میں ناپاکی سے وہی مراد ہے حیض یا نفاس یعنی ماہواری وغیرہ تو ایسی عورت اگر ایسی حالت میں ہے تو رمضان کا روزہ تو نہیں رکھ سکتی کیونکہ رمضان کا روزہ رکھنا حرام ہے اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کا پڑھنا بھی حرام ہے اسی طرح ایسی حالت میں یعنی حیض یا نفاس کی حالت میں پیریڈز کی حالت میں نماز پڑھنا بھی حرام ہے تو عورت رمضان سے فائدہ کیسے اٹھائی گی اور کیا رمضان میں جو برکات ہیں اس سے عورت محروم ہو جائے گی جواب یہ ہے کہ نہیں محروم نہیں ہوگی جن عبادتوں حدیث میں آتا ہے جب آدمی کچھ اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرتے ہی اس کو ثواب مل جاتا ہے اگر ارادہ اس کا پکا ہو اسی لیے اگر کوئی عورت یہ دل میں سوچتی ہے کہ اگر میں ایسی حالت میں نئے ہوتی میں پاک صاف ہوتی تو ضرور روزانہ ایک قرآن ختم کرتی یقین رکھئے گا حدیث پہ حدیث میں آیا ہے یقین رکھئے گا اس عورت کو بغیر پڑھے بھی ناپاک ہونے کے باوجود بھی ایک قرآن کا ثواب ملتا رہے گا کیونکہ اس کا یقین تھا اگر میں نئے ہوتی ایسی حالت میں تو روزہ جو ہے ایک قرآن ختم کرتی تو اسی لئے مسئلہ ذرا سمجھئے گا جواب یہ ہے مختصر جواب یہ ہے کہ نماز روزہ قرآن یہ تو منع ہے لیکن اس کے علاوہ جو اور عبادتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائے ان عبادتوں کو نہیں کر سکتی تو اسی لئے اس کا ثواب تو اللہ تعالی خود بخود دے دیں گے اسے لیکن ہاں روزہ جہاں تک ہے روزہ تو اس وقت نہیں رکھ سکتی لیکن ہاں بعد میں قضہ رکھنا فرض ہے اس کے لئے ضروری ہے روزہ ماف نہیں ہے نماز ماف ہے نماز بعد میں دورانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن جو ہے اس وقت پڑھنا واجب ہی نہیں ہے تو اس کا مسئلہ ہی الگ ہے تو اسی لئے روزہ تو بعد میں رکھے گی لیکن ہاں اگر ارادہ ہوتا اس کا پکا قرآن پڑھنے کا ہر نماز کی پاوندی کا ثواب ملتا جائے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ جن عبادتوں کو کرنے کی اجازت ہے ناپاکی میں جیسے بیٹھ کے دعا کرنا اللہ اللہ یا اللہ مجھے فلا حاجت ہے میری فلا ضرورت ہے رمضان میں تو ایک ایک گھڑی قیمتی ہے ایک ایک وقت ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے رمضان کا مہینہ ہی تو دعا قبول ہونے کا مہینہ ہے تو اسی لئے اس وقت دعا میں مضغول ہو جائے جب موقع ملے اس وقت دعا کرے اللہ کے سامنے مانگے اور ناپاکی میں دعا مانگنا تو جائز ہے کوئی حرج نہیں اسی طرح کئی اور طریقے ہیں عبادت کے تو کئی راستے ہیں قرآن پڑھنا نماز روزہ یہ تو منع لیکن اور بھی کئی راستے ماں باپ کے پیر دبانا سواب تو ہے ہی ماں باپ کے پیر دبائے جا کے اللہ کو یاد کرنا گناہوں سے معافی مانگنا اللہ اللہ کرنا توبہ کرنا اللہ سے معافی مانگنا یا تذبیحات کا ورد کرنا ذکر و اذکار کرنا جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ تذبیح ہے یا اللہ اکبر اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ یہ تو اور عظیم تذبیح ہے یہ تو زبردست کلمات ہیں ایسے کلمات ہیں کہ پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے اسی لئے یہ جو کلمہ تذیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بار بار پڑھتی رہے ناپاکی کی حالت میں انشاءاللہ سواب مل جائے گا اور آسان طریقہ قرآن پڑھنے ہی سکتی ہے سنتو سکتی ہے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا قرآن پڑھ لو میں سن لو بہت سننے کو من کر رہا ہے اب کیوں کیا وجہ ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا کہہ دے کہ بھائی قرآن ذرا پڑھو سن لو اچھا لگتا ہے سننے میں یا یہاں تک فقہاں نے لکھا ہے کہ جو آدمی موبائل وغیرہ میں قرآن سوٹتا ہے ایک تو موبائل میں قرآن لگا کے کام دھندہ کرنا حرام ہے گناہ ملے گا اس طرح لوگ اچھا سمجھتے ہیں سواب سمجھتے ہیں لیکن گناہ ہے قرآن اگر آپ موبائل پہ لگائے ہیں اور اس قرآن کو غور سے سن رہے ہیں سب کام دھندہ بند کر کے قرآن کو سن رہے ہیں فقہاں نے لکھا ہے امید ہے کہ اس کو قرآن سننے کا سواب مل جائے اور قرآن سننے کا سواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا پڑھنے کا ملتا ہے تو اسی لیے عورت رمضان میں ناپاک ہونے کے باوجود محروم نہیں ہو سکتی اور یہ کام جو میں نے بھی کہا یہ کام تو کر ہی سکتی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین